لیسن نمبر ففٹین اس کے اندر ہم نے تین کام کرنے ہیں پہلا کام ایک ٹرائنگل درا کریں گے پھر اس کے اکارڈنگ اس ٹرائنگل کے اکارڈنگ ایک ایسی ریکٹینگل قائم کریں گے جس کا ایریا اس ٹرائنگل کے ایکول ہوگا یعنی کہ اس ریکٹینگل کا ایریا ٹرائنگل کے ایریا کے ایکول ہوگا پھر ہم مزید اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سکیئر قائم کریں گے اس سکیئر کا جو ایریا ہوگا وہ اس ریکٹینگل اور ٹرائنگل کے جو ایریا ہیں ان دونوں کے ایکول ہوگا یعنی کہ پہلے فیز میں ٹرائنگل قائم کریں گے دوسرے فیز میں ریکٹینگل قائم ہوگی تیسرے فیز میں سکیئر قائم ہوگا اور جو سکیئر کا ایریا ہوگا وہ ریکٹینگل کے ایریا کے ایکول ہوگا ریکٹینگل کا جو ایریا ہوگا وہ ٹرائینگل کے ایریا کے ایکول ہوگا آئیے اس کو پریکٹیکلی ڈرا کرتے ہیں موسیقی اس ٹاپک کا جو نیم ہے وہ ہے کونسٹوکشن آف ایرینگل ایکول ٹو ایری آف ای square ایگزامپل ہی یہ ایگزامپل جو ہی سیمیلاbaum نمبر 5 ہے ایکسرسائی سیونٹین نمبر پائنٹ 7.5 سنٹی میٹر and other two sides equal to 7.4 سنٹی میٹر and 7.8 سنٹی میٹر 7.4 ہے 7.8 ہے اور 7.5 سنٹی میٹر ہے respectively اور پھر ہم نے یہ کرنا ہے transform it into a square of equal area مطلب یہ ہے question کی جو requirement ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک triangle کی تینوں sides کی lengths کی measurements given ہیں پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ triangle کو draw کریں گے یہ پہلا کام ہوگا دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو triangle کا area ہوگا اس triangle کے area کو transform کریں گے ایک اور square میں تاکہ وہ square کا جو area ہو اس triangle کے area کے equal آ جائے تو یہ کام جو ہوگا یہ تین حصوں میں ہوگا ہم یہ کریں گے پہلے phase میں triangle draw کریں گے پھر اس کو transform کریں گے rectangle کے area میں rectangle کے equal جو area ہوتا ہے پھر اس rectangle کو transform کریں گے square میں تب ہمیں triangle اور square حاصل ہوگا آئیے اس کو practically solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو lengths given ہیں وہ ہیں seven point five seven point four seven point eight جو base ہے اس کی length ہے seven point five تو پہلے بناتے ہیں ایک line segment seven point five یہ ہو گیا seven point five اس کو نام دیتے ہیں a b کا اب ایسا کریں گے کہ arc ڈرا کریں گے of radius seven point four یہ دیکھیں یہ seven ہے اور ادھر seven point five ہے اس سے پیچھے ایک small نشان لگاو ہے وہ exactly seven point four تو یہاں پر لگائیں گے seven point four اس کے بعد پھر seven point eight ہے تو اس کو تو اور بڑھائیں گے seven point eight تک لے کے جائیں گے یہ رہا exactly seven point eight کدھر رکھتے ہیں seven point eight ہو گیا اب یہاں پر جو ڈاٹ لگائیں گے اس کو جوائن کریں گے b کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ٹرائنگل قائم ہو گئی a b اور c اب ایسا کریں گے کہ یہ تو کام کمل ہو گیا اب اس کا ہم right bisected رہ کریں گے اس side a b کا اس کے لئے یہ کرنا پڑے گا کہ اس a b کے half سے تھوڑا سا زیادہ ایک arc لگائیں گے یہاں پر اور ایک arc ادھر لگائیں گے اس طرح b پر رکھ کر ایک arc ادھر لگائیں گے اور ایک arc ادھر لگا دیں گے پھر ان دونوں points کو join کریں گے یہ دیکھیں یہ والا point ہے ادھر یہ والا point ہے ان کو join کروا دیں تو ہمارے پاس کیونکہ یہ ہماری required line fill نہیں ہے اس کو dotted show کرتے ہیں اس کو dotted show کریں گے اب جتنا angle ادھر ادھر اس کو ڈ سے میر کرتے ہیں چاہ کرتے ہیں کتنا angle ہے اتنا ہی angle ہم ادھر بھی draw کریں گے تاکہ ایک parallel line draw کر سکیں یہ دیکھیں یہ angle exactly ہمارے پاس 50 55 6 اور 7 اور 8 ہے 58 degree ہمارے پاس یہ angle ہے 58 degree یہ جو angle exactly 58 degree angle ہوگا یہ ہمارے 55 56 57 اور 58 یہ angle draw ہوگا اب ان دونوں points کو join کر دیں گے اور ایک لمبی سی line کھینچ دیں گے جو کہ parallel ہوگی اس کو نام دے دیں گے یہ جو point ہے جہاں سے right by sector pass ہو رہا ہے اس کو نام دے دیں گے f کا اب جتنی length ہے f b کی اتنی arc لیں گے یہ ہے f b اتنی arc لے کر اس point پہ رکھ کے یہ ہاں ایک arc لگائیں گے یہ جو arc لگائیں گے جب تو اس کو نام دے دیں گے یہ جو point ہے اس کو پہلے join کریں گے اس کے ساتھ b کے ساتھ اور ادھر سے اس کو مکمل کر دیں گے اس کو green color میں کر دیتے ہیں لگے حمال تھوڑا سی آسانی ہو جائے اس کو نام دے دیں گے یہ f ہے یہ b ہے اس کو for example h کہہ دیتے ہیں یہ والا جو point ہے اور اس کو pi کا نام دے دیتے ہیں ہم نے دوسرا کام مکمل کر لیا ہم نے triangle کے corresponding rectangle draw کر لی ہر triangle میں ہم نے ایسے ہی کرنا ہے کوئی triangle given ہوگی اس کی کوئی base ہے یا کوئی side ہے اس کا ہم نے draw کرنا ہے right by sector اور اس base کے parallel line draw کرنی ہے جیسے ہم نے اس case میں کیا ہے اس line کو نام دیتے ہیں for example یہ line ہے l1 تو یہ line جو l1 ہے یہ parallel ہے a b کے steps بالکل simple سے ہیں ہم نے کیا پہلے point f mark کیا جو que right by sector کی اوپر ہے a b کا جو right by sector ہے پھر یہ کیا کہ ادھر ایک line parallel draw کی جو que a b کے parallel ہے اس کا نام ہے l1 پھر ہم نے کیا کہ وہاں point h mark کیا ادھر point یہ f b کی length ہے اتنا یہ length یہاں پہ لے کر i mark کیا اور b کو y کے ساتھ join کر دیا تو f b i h ہمارے پاس ایک rectangle آگئی جس کا area اس triangle کے equal ہے اب ایسا کریں گے کہ اس rectangle کے ساتھ ایک square قائم کریں گے جو length ہے f b کی for example کہ ہم چاہتے ہیں یہاں پر عصہ کرنا ہے کہ i b کو produce کریں گے downward اس کی reason بتاتا ہوں کیونکہ میں نے square قائم کرنا ہے یہاں پر تو اس rectangle کی length ہے جو width ہے وہ h i ہے f b ہے جو چڑھائی ہے چڑھائی ہوتی ہے اتنی ہم اس کو extend کرتے ہوتے ہیں یہ پچھلی یہاں پر ایک arc لگا دیں اور اس کو آگے produce کر دیں یہ ہمارے پاس ایک point آ جائے گا اس کو نام دے دیں point j کا for example اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ i j کا mid point نکال 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 گے mid point اس کے لیے کرنا پڑے گا کہ i اور j کی جو length ہے اس کا half لے کر half سے تھوڑا سا زیادہ کریں گے اور ادھر arc لگائیں گے اور ادھر بھی arc ہوگی پھر یہاں پر رکھ کے ادھر arc لگائیں گے اور یہاں پر arc لگائیں گے اس arc کو تھوڑا سا بڑھا کرنا پڑے گا تا کہ وہ cut کر سکے اس کو تو یہاں پر یہ point بنتا ہے یہ point ادھر بن گیا اور ان دونوں points کو جب ہم join کریں گے اور یہاں پر جو point قائم ہوگا وہ اصل میں ij کا mid point ہوگا اس کو نام دے دیں o کا اب یہ کرنا ہے کتنا o i ہے اتنا radius رکھیں گے یہ پسلی وڈی ہم کر چکے ہیں سارے step perform کر چکے ہیں اور یہاں o کو center رکھتے ہوئے ہم ایک semi circle draw کر لیں گے یہ جو semi circle ہے یہ جا کے j پر مل جائے گا اس کو کرتے ہیں dotted یہ جو semi circle draw کر لیا ہے اس کو ہم نے dotted کر دیا اب f b کو ہم آگے produce کریں f b کو آگے produce کریں گے اور جہاں پر یہ مل رہا ہے اس point کو نام دے دیتے ہیں k کا اب k سے 90 degree کا angle draw کریں گے یہ سارے وہی steps ہیں جو پچھلی ویڈیو میں perform کر چکے ہیں اب ایسا ہے کہ جتنی length ہے b k کی اتنی length لے کر ہم ایک arc لگائیں گے ادھر سے اور ادھر بھی arc لگائیں گے یہ جو red color میں sides قائم کر رہے ہیں یہ basically ہمارا square قائم ہو رہا ہے تھوڑا سا اور extend کرنا پڑے گا تاکہ یہ exactly arc کے اوپر آ جائے اس کو نام دے دیں l کا اور یہ والا جو point ہے m کا تو پہلا جو کام ہم نے کیا اس کے اندر ایک triangle قائم کی a b c دوسرا جو کام کیا وہ ایک rectangle قائم کی c i b f اور یہاں سے ہم نے conclude کیا area of triangle a b c is equal to area of rectangle c i b f پھر جو تیسرا کام ہم لوگوں نے کیا وہ یہ کیا کہ ایک square قائم کر دیا square کا نام ہے b k l m اور یہاں سے یہ ہوا area of square b k l m is equal to area of rectangle c i b f اور پھر یہاں سے result یہ conclude ہوا this implies area of square b k l m is equal to area of triangle a b c یہاں سے یہ result رہ ہوا بلکل simple ہے ہم نے rectangle جب قائم کی تو پھر ایسا کہ یہ اس کی length تھی اور یہ اس کی width ہے جتنا width ہے اتنا ہم نے اس کو extend کیا m کی طرف تو یہ آگیا یہاں پر پہنچ گئے ہم پھر ہم نے یہ کیا کہ i اور j کا جو point j تک ہم نے اس کو لگا تھا i اور j کا mid point لیا وہ o آگیا o کے لحاظ سے ہم نے semi circle draw کر لیا اور پھر ہم نے f b کو extend کیا جس نے k point پر meet کیا پھر k پر 90 degree کی angle لیا اور یہاں سے ہم نے b k کی length ہے اتنی k l کی لے لی اور یہاں سے b m قائم کر لیا m کو l کے ساتھ join کر دیا تو ہمارے پاس square آگیا b k area کے according ایک rectangle k کی پھر اس rectangle کے area کے according ایک square k کیا اور اصل میں وہ جو square ہے اس کا area وہ triangle تھی اس کے equal ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ سوال مکمل کر لیا exercise کے جو remaining questions ہیں اس پوری exercise میں 17.5 کے اندر دو concepts ہیں دو basically دو topics ہیں ایک جو ویڈیو number 14 ہم نے کیا اس میں ہم نے جو concept use کیا پہلے جو questions ہیں کوئی دو یا تین questions وہ اس topic کے تحت ہیں اور آخری والے جو تین questions ہیں وہ اس topic کے تحت ہیں اس example کو apply کرتے ہوئے اور پچھلی ویڈیو example کو apply کرتے ہوئے آپ exercise 17.5 انہی steps کے اوپر solve کر سکتے ہیں مجھے example کہتا ہے جو questions ہیں کچھ examples میں میں direct question solve کی ہیں exercise کی جو questions ہیں وہ as example میں کچھ ویڈیوز میں solve کی ہیں data تھوڑا سا different ہے لیکن steps method وہ ہی ہے آپ جو remaining examples ہیں اور جو questions ہیں وہ آپ solve out کر سکتے ہیں میرا نام اسد راجہ ہے میں ماتھ ٹیچر ہوں ٹیٹوریا ڈارٹ پی کے میں ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں